جے بھائی جوگی تھیاں تصفہ کرسینو درس کڑی دل ماں کبر میں کینو دائم وسیتو دل میں رانجن رنگینو من ماں مدینو مرے پوئے معلوم تھیے خانہ بدوشی کا لفظ سنتے ہی ہماری ذہنوں میں ایک تصور ابرتا ہے انسانوں کی وہ نسل جو صدیوں سے انسانوں سے الگ رہتی آئی ہے اور مذہب کہلانے والے انسانوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا یہ کب سے اور کیوں بٹک رہے ہیں اس کا جواب تاریخ کا کام ہے تدیوں کی خانہ بدوشی کو کیونکہ ختم نہیں کیا گیا اقوام عالم کیوں خاموش ہے سندھ اور ہندی وہ سرزمین ہے جس کی اصل باشندے صدیوں سے دربدر ہو کر پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں بنی نو انسان جو چاند پر انسانی بستیاں بنانے کی منصوبہ وندی کر رہا ہے مگر ہیدر آباد شہر میں رہنے والے خانہ بدوش بنیادی سہولتوں سے محروم ہے نہ پینے کا صاف پانی نہ دو وقت کی روٹی میں اثر ہے نہ بدن ڈاپنے کو لباس گرز یہ کہ خانہ بدوش کے بارے میں انسانی ضمیر ایک مردہ حقیقت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ساف پانی مویسر نہ ہونے کے باعث جان نیوہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اس کے علاج کیلئے ان کے پاس چند پیسے مویسر نہیں ہوتے یہ لوگ اپنا گزر بسر مانگ کر یا سامپ کا کھیل دکھا کر کرتے ہیں اور اسی ذریعے ان کے خاندان کو روخی سکی روٹیاں مہیا ہوتی ہیں ہمارے لئے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے بیٹا ہوا غریب ہے ہم جوگی لوگ ہیں سامپ پکڑتے ہیں سامپ کا دندہ کرتا ہے ہمارا بھی بھی کمانگنا ہمارا کام ہے مانگتا ہے پاکستان کا ہم خود ہکدار بھٹے کا جو دور آیا تھا اس دور سے بھی ہمار کو پاکستان میں ہکدار بھٹے نے کیا ہوا ہے سمجھا تو اس وجہ سے ہم تو ادھر بیٹا ہوا ہے اب وہاں کاروباری ہوئی ہے جو جوگی لوگ ہیں مانگتے ہیں کھاتے ہیں پس یہ جوپڑیوں بیٹے میں گزارہ کر رہا ہے مانا بدوشوں میں بہت سی زیاد ہیں جن میں چند یہ ہیں پیٹ کا پٹ لانگوئی، تماشی، بھاگڑی، گاروڑی، آدھے سے اور دیگر شامل ہیں سندھ کے صوفی شاعر شابد لطیب بٹائی نے خانہ بدوش زندگی کا ذکر اپنی اشار میں کر کے انہیں ایک نئی زندگی عطا کی ہے گزشتہ کئی سالوں میں عالمی سطح پر کئی چھوٹے بڑے کانفرنس اقوام متحدہ کی جانب سے منقید کیے گئے ہیں ان کا مقصد دنیا بھر کے خانہ بدوشوں کے بنیادی مسائل اور ان کے حقوق کو اجاگر کرنا تھا موسیقی